میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور کومنس کریں مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی کے انسٹوٹ سے میں ہوں مدسر علی اور میرے ساتھ موجود ہیں آئیٹی ٹیچر محمد عمران اور آج ہم جس کورس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آٹوکیٹ آج ہم آٹوکیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کورس کیا ہے اور اس کو کر کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے آگے اس کی جارز کیسے آپ کو مل سکتی ہیں تو آئیے ہم سر سے اسی کورس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس کورس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو سر اس میں سب سے پہلے آپ ہمیں آٹوکیٹ کے بارے میں بتا دیئے اس کا انٹوڈکشن تھوڑا سا بتا دیئے سب سے پہلے تو میں بیورست کا شکریہ دا کرنا مچا ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کہ what is آٹوکیٹ آٹوکیٹ کیا ہے آٹوکیٹ بیسیکلی اس کا سٹینڈ فار ہے کپیوٹر ایڈڈ درافٹنگ آپ اسی ڈیزائنیں بھی کہہ سکتے ہیں آسان ارفاز میں اسی کپیوٹرائز ڈیزائنیں بھی کہا جاتا ہے ایک آٹو ڈیسک گمکی میں بنایا ہے پہلے ہم درافٹنگ جو بھی ایک میر بغیرہ بنایا جاتا تھا اب ہمارا جو بھی نقشے وغیرہ کا کام ہے بسیکلی ہمارا سافٹر کے اوپر ہوتا ہے آٹوکیٹ کے اوپر ہم اندر ہم جوز کرتے ہیں تو آٹوکیٹ بسیکلی ایک بڑیرہ ڈیزائننگ سافٹر ہے جس میں آسانی کے ساتھ کسی بھی قسم کے میر وغیرہ یا کوئی بھی اور ادھر فیلڈ میں بھی یہ تین سے چار فیلڈ میں جیسے سیور ہے میکنیکل ہے ٹیلیکٹرکل سب فیلڈ میں یہ یوز ہوتا ہے جی سب آٹوکیٹ جو کورس ہے یہ کس قسم کے سیورڈنٹس کو کرنا چاہیے کس کے لئے یہ زیادہ بیٹر ہے دیکھیں آج میں بات کروں گا وہ تو کروں گا سیول کے لوگوں کی سیول سے مراجی ہے کہ جو سیورڈٹس زیادہ سیول انجنئر کا کورس کرتے ہیں یا سیورڈٹس سے سیول کا ڈبلوما کرتے ہیں ان سیورڈنٹس کے لئے ماسٹر کہ وہ کریں اس کورس کو کیونکہ اس کورس کے اندر ان کو کمپلیٹ 2D اور 3D کمپلیٹ ان کو سکھائی جائے گی پریکٹیکلی اور ان کو پراکٹر نقشہ کیسے بنتا ہے اس کی ٹوڈل فرانڈ ڈیلیویشن کیسے بنتا ہے اس کا سکشن کراس سکشن یہ ساری چیزیں اس کو کمپلیٹ اس کے اندر اس کو کورس میں کمپلیٹ کروائے جائیں گی لیکن دوسری طرف میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک آرم سٹوڈنٹس جس نے میٹریک ایف ایف کیا ہو گیا اور وہ انجینیرنگ کی فیلڈ میں آنا جاتا ہے یعنی construction کی فیلڈ میں تو وہ بھی اس کورس کو جوائن کر کے جواب حاصل کر سکتا ہے اوکی سر یہ قرصن ہے کہ کورس کی جو آؤٹ لائنز ہیں اس میں کیا چیزیں آتی ہیں یہ بتاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری 2D اور دوسری 3D 2D کو میں بریف کر دوں 2D ہم کہتے ہیں 2 ڈیمینشنز کو ہمارا ایک میپ ہے ایک پانچ ملہ ہوس کا اس کے اندر رومز ہیں تیچرن ہیں باتھرومیں وہ سارے میپ جو کلاتا ہے جو صرف 2D اسے ہم 2D بولتے ہیں 3D کا مطلب ہے 3 ڈیمینشنز کہ آپ ایک مکام کو پورا تیار ہے آپ اس کو ہر سائیڈ سے آٹو کیٹ کے اندر ہمارا پھر آگئے آپ اس کو ایزی لی بیگ سکیں بیسیکلی 3D یہ ہے مزید آور لائنز میں آپ کو اس پوسٹ میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے ہم آٹو کیٹ کے اندرکشن دیتے ہیں اس کے بعد ہم آٹو کیٹ کی مکمل 2D سکھاتے ہیں 2D کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ ایک پانچ مرلہ دس مرلہ پندرہ مرلہ پروپر ایک پروفیشنل بیپ بنانا سکھاتے ہیں بیپ اس میں کیسے بنانا ہے اس کو کچھن کس سے کر رکھنا ہے یہ ساری چیزیں آٹو کیٹ کی 2D میں شامل ہوتی ہیں اس کے بعد پھر اس کے فرنٹ ایلیویشن تیار کیا جاتا ہے کہ فرنٹ سے وہ گھر کیسا نظر آئے گا فرنٹ ایلیویشن کے بعد پھر ہم اس کو 3D میں کرمارڈ کرتے ہیں کہ اس کی دیوارے کھڑی کرتے ہیں اس کی کھڑکیاں اس کے دروازے اس کا روف اس کے روفی ڈیزائنیں کیوکیو میں ڈیزائنیں یہ ساری چیزیں 3D میں شامل ہوتی ہیں اس کے بعد پھر فرنٹ ایلیویشن آجاتی ہے کہ ہماری جو بنیادیں ہوتی ہیں زمین سے نیچے ان کی ڈیزائنیں کیسے ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اس میں بیک سیکشن بھی ہے پھر اس کے بعد کروس سیکشن بھی اس کے اندر ایک فیلڈ شامل ہے کروس سیکشن، سیکشن یہ ساری فیلڈز ہم اس کوس کے اندر کمپلیٹ کور کرواتے ہیں آخر میں ادارہ ایک پرپٹر سیڈفیکیٹ بھی دیتا ہے جی سر نیکس سر یہ ہے کہ آرٹوکیٹ کورس کرنے کے بعد جو سوڈنٹ یہ کورس کر لیتے ہیں تو ان کو یہ جاب آسانی سے مل سکتی ہیں اور آگے مطلب ان کو جاب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سر کی ان کو آسانی سے جاب لیتے ہیں بسیکلی پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو سیول انجنری یا اس نے کم سے کم دو سار کا کچھ سیول انجنری سوڈش کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو وہ ایک کورس کریں وہ کورس کرنے کے بعد وہ اس فیلڈ میں آسانی سے جان سکتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کورس کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں کنسٹرکشن کا بات ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا بات ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا بات ہو رہا ہے بہت ساری ایسی فیلڈ اس طرح کنسٹرکشن کی فیلڈ سے کمپنیاں بن چکی ہیں جن کو ایسی ہائرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ جواب اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ایٹی پرسنٹ چانس مطلب ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ اس پورس کرنے کے بعد آپ جواب آسانی سے کر سکتے ہیں فائن اوٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں فائن اوٹ کرنے کے لئے آپ کو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ روزی روڈ لیں کے پر جائیں وہاں جو بھی کنسٹرکشن کمپنی ہیں وہاں وہ اپنی اربیٹائج میں دیتی ہیں ہائرنگ کے لئے کہ ہمیں آٹو کیاڈ کے ڈرافٹ میں سے چاہیے ہیں تو وہاں پہ آپ آویلیبل اس کے علاوہ ایک اوالیکس پلیٹ فارم ہے جنگ نیوز کا سنڈے کا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پہ جو بھی جو بھی آویلیبل ہوتی ہیں بسیقل یہ ایسی رائیل پرفیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو آثنٹک جو بلنے کی ہوتی ہے کہ 99% آپ انٹرویو دیں تو آپ کو جو بھی مل جاتی ہے بسیقل یہ آج ہم نے بات کی آٹو کیاڈ کورس کے حوالے سے تو اس میں کافی اچھی انفرمیشن دی سر نے ہمیں انفرمیشن دی تو اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ مزید اگر آپ کوئی انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا ہمارے دیئے کے نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے ایک نئے کورس کے ساتھ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ہمارا یوٹیوب چینل ہے لرم آن لائن سکول اس کو آپ سبسکرائب کریں اور ہماری نیکس ویڈیو کے لئے آپ فیٹ کریں تینکو بیمچ